السلام علیکم جی میں ہوں بھی لال اور آپ دیکھ رہے ہیں اون سائیڈ کرکیر دوستو جب یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو سوچا تھا اس چینل پر پرپور محنت کی جائے گی اور پورا ٹائم دیا جائے گا لیکن آپ کے کچھ ریسپونس کی وجہ سے اور دوسرا اپنی کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے اس چینل کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا لیکن کچھ بائیوں کی فرمائش پر آج کی اس ویڈیو پر میں بات کروں گا آج کی سمیش پر بات کروں گا جو تھا پیشاور ورسل سوری 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 پیشاور ظلمی نے ٹوست زید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور جس طرح کا سٹارٹ پیشاور ظلمی نے دیا بابر آزنگ اور سائیور یوک کے طرح وہ امیزنگ تھا محمد رزوان جیسے کپتان بھی کچھ سمجھ رہی پا رہے تھے کہ کس کو لائے جائے اور کس کو موقع دیا جائے لیکن اچھی خاصی پٹائی ہوئی محمد علی کی ڈیابر بھی نہیں کی جوڈنگ کی بھی پہلے آور میں اچھی خاصی پٹائی ہوئی افتخار بھی آیا کچھ دل بھی آئے پھر اسام امیر بھی آئی آرموسٹ پاور پلے میں انہوں نے چار سے پانچ پلیرز چار سے پانچ بولر عمر رزوان کی سائیڈ نے اپنائے اور کوئی ٹیس کیا پاور پلے میں کہ کہیں سے بریک تھوڈ جائے اور جب بریک تھوڈ بھی لا تو سائیور یوکی ویکن کیری اسام امیر کی طرف سے اور پھر اسام امیر نے بابر آزنگ کو بھی بولڈ کیا اب اسام امیر کی بڑی اچھی پرفرمس جا رہی ہے اس پی ایس ایل میں اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ارے بھائی یہ کیسا پلیر ہے جو انٹرنیشنل میں پرفرم نہیں کرتا اور ادھر آ کر پرفرم کرتا ہے تو یہ میرس کمیونکیشن ہے ہمارے کوچیز کے ساتھ کیونکہ ہمارے کوچیز آئے دن چینج ہو رہے ہوتے ہیں جس سے پلیر ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا اپنے مسئلے جسس نہیں کرتا جس سے وہ کافی پیچھے رہ جاتا ہے اب ملتان سلطان کی جو کوچ ہے جو بولنگ کوچ ہے اب سپنگ بولنگ کوچ اب ان کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق اسام امیر کو بول تھرو کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ فل ٹوز اخصر پھینک دیتے تھے اب وہ انہوں نے آپس میں جب جسس کیا جب آپس میں انہوں نے باچت کی اس مسئلے کے حوالے سے فرینڈلی مول میں تو پھر اسام امیر کو اس کی اچھا سلوشن ملا اور اب اسام امیر ہائیس فکی ٹیکر ہے پی ایسر کی طرف سے ملتان سلطان کو لیڈ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورال پی ایسر کی ہسٹری میں پہلے سپینر ہیں جو اس وقت ہائیس فکی ٹیکر کے ساتھ کرے ہیں اب محمد علی ملتان لیگ میں تو بڑا اچھا پر فارم کر رہے تھے لیکن ادھر ان کو تین آور چھالیس سکور آئیٹنگ پرے اور یہ آلماس اٹی فٹی تھی لیکن اگر چوتھ آور کرواتے تو ان کو پترہ رنس پر آور پر رہے تھے تو اگر وہ پتر چوتھ آور بھی کرواتے تو پھر ان کو پچاس اوپر ساتھ کے لگ بک سکور پرنا تھا محمد علی کافی اللہ کی دے اور میں نے پورا مہت دیکھا ان کی پوری چار آور تین آور دیکھے لیکن محمد علی کی وہ لائن وہ لینچ کسی پر وہ فوکس نہیں کر پا رہے ٹوٹلی آؤٹ آف کٹرول جا رہے ہیں جیدھر بول جیدھر لائن دینی چاہئے ادھر وہ نہیں دے رہے جب آپ گندی لائن پر بول کروائیں گے جب آپ اگلے بیسپین کے ریڈار پر بول پھائیں گے تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس بول کی اصل جگہ بولٹری ہے سکس میں یا فول میں اب محمد علی کا چکہ چکہ پٹائی ہوئی ابتخار احمد نے ایک آور کروایا فکردی نے ایک آور کروایا اور عطاب ابراہیم کو بنا ایفیشیٹ کیا محمد رزوان نے کیونکہ دو آور ستارہ سکور پرا پہلے آور میں آٹھ پرا پھر جب آخری آور کروانے آیا جدھر رم پارول اور بڑے تگرے بلے باز آمی جماعت پریس پر مجود تھے اور جیسے ہی پہلی بول آئی چکہ پھر چکہ اور پھر محمد رزوان نے سمجھایا ان کو کاؤن ڈاؤن کیا اور پھر بڑا اچھا ایک سترہ آور نکالا عطاب ابراہیم نے جب جواب میں شاہ زلمی نے ملتان سلطان کو دو سو چار انس کا ٹارگٹ دیا اور ملتان یہ ٹارگٹ چیز کر سکتی تھی جس طہا کا سٹار محمد رزوان نے لیا پہلی بول پر سائن بیوب کو آگے بھر کر چکہ لگانے کا جو سگنل ہے وہ یہی ہے کہ آج بس چکے چوکوں کی بارش ہی نظر آئے گی آپ کو لیکن اس چکے کے بعد محمد رزوان کافی خاموش نظر آئے یا محمد رزوان کے ریڈار میں بول ہی نہیں انہوں نے دی محمد رزوان رن آؤٹ ہوئے اسی طرح جس طرح بابر آزم کل صفر پر آؤٹ ہوئے تھے الیکسیلز نے آؤٹ کیا تھا اس بار آمیر جمال نے محمد رزوان کو چلتا کیا محمد رزوان کی جیسے ہی بھی کٹ آؤٹ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اوہرال میچ شاہ زلمی کے ہاتھ میں جا رہا تھا لیکن ہم بول رہے ہیں تیرہ بھائی میرہ بھائی افتی بھائی افتی بھائی محمد رہے کی کوشش کی اور جیدر چار آوروں میں بیاسی سکور چاہیے تھا اودھر ملتان سلطان صرف چار رن سے ہاری اور افتخار احمد نے چوبیس بولو پہ آئی چھو بیس بول تھے اور افتخار احمد نے سکسری رن سکور کیے لگ بگ دو سو پلس ٹائک ریٹ کے ساتھ پانچ چھکے مارے اور وہ بتائے اس طرح کے چھکے تھے کہ دل کے دل کش دل گارڈن گارڈن ہو رہا تھا ملتان سلطان نے بڑی اچھی افت کی اور لیکن یہ میں چاہتا بھی تھا کہ ملتان سلطان اپنا ایک میچ ہارے ادھر سے کچھ سیکھے کچھ سمجھے اور پھر وہ جو گلدیاں ہو رہی ہیں اس کو اپلائی کرے محمد علی کے بارے میں تم سے سوچنا پڑے گا اب نظیم بابے بولر بھی ملتان کو پروائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ ادھر اسمان خان کی کمی مصورت ہوئی مجھے ہارڈ ایٹنگ میں یا اگر اسمان خان نہیں تھا تو پھر آپ جونسن چاللس کو موقع دیکھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ایک اچھے سٹائک لیٹ کے ساتھ بیٹھیں تو خیر ابھی جو بھی گلدی ہوئی وہ میں چاہتا تھا کہ ملتان سلطان یہ میچ ہارے تاکہ ملتان سلطان کے لیے بہتر ہو آنے والے میچز میں ایک گلدی ملتان سلطان کو مزید اپنی صدا نہیں پڑے گی جو میں نے آپ نے ہم سب نے دیکھا خوشدل شاہ کی صورت میں اب خوشدل شاہ کو پچھلے کافی سیزن میں محمد عزوان نے بہت بیک کیا تو اگر بائی نے بیک کیا تو ہمارا بھی کام تھا بیک کرنے کا لیکن اب کب تک ہم بیک کریں گے خوشدل شاہ کو خوشدل شاہ کی طرف سے کیا پرفارمس آ رہی ہے خوشدل شاہ ایک وقت تھا جب خوشدل شاہ نے بولنگ میں پرفارم کیا اس بولنگ میں پرفارم کرنے کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیم میں آئے ادھر پرفارم نہیں کیا دوبارہ ٹروپ اب خوشدل شاہ کو لگاتار ملتان سلطان موقع دے رہی ہے کوئی کھیلے نہ کھیلے خوشدل تو کھیلے گا لیکن خوشدل شاہ کوئی کسی قسم کا پرفارم نہیں کر رہے خوشدل شاہ کو چاہیے کہ وہ اچھا پرفارم کرے وہ ہمیشہ بیٹنگ میں بولنگ میں فنڈنگ میں تینوں فارمنٹ میں سٹگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوشدل شاہ نے آج ایک کیچ ہو رہا بابا رازم کا جیسے ہی بابا رازم نے کٹ کی کیچ آیا تھا خوشدل شاہ نے چھو رہا پھر بابا رازم نے چھکا لگایا پھر اپنی 50 کی کمپلیٹ تو یہ خوشدل شاہ ملتان سلطان کو ہر میچ میں کوسٹلی پر رہے ہیں فلڈنگ کے معاملے میں بیٹنگ کے معاملے میں بولنگ چلے خوشدل شاہ نے کروا رہا ہے کچھ ایمپورٹن ٹاور نکال دیتا ہے لیکن جس وقت خوشدل شاہ کو اگلے بیسمنٹ اٹیک کرنے کا سوچ لیا اس دن خوشدل شاہ کا کچھ میں جادو نہیں چلے گا خوشدل شاہ کے اگر میں بیٹنگ کی بات کرو تو خوشدل شاہ کی ایک بریننگ آئی ہے اب تک دو ہزار بیس پہ اب وہ اب تک والی بات نہیں رہی دو ہزار بیس پہ لہور کے خلاف 29 مولوں پر 70 عزب کی یہ خوشدل شاہ نے اور جب میں نے یہ خوشدل شاہ کا ریکار دیکھا تو میں نے دوبارہ سرچ کی میں پھر پی ایسر کی ہسٹری میں جا کے دیکھا کہ جی خوشدل شاہ نے کیا واقعی اتنا اچھا اتنا بہترین کھیلا کسی بھی ٹیم کے ساتھ یہ نہیں کہ لہور کے ساتھ کسی بھی ٹیم کی خلاف کیا خوشدل شاہ کھیل سکتا ہے تو خوشدل شاہ کی کوئی پرفومنس نظر نہیں آرہی میرا ٹارگٹ خوشدل شاہ نہیں ہے میرا ٹارگٹ سٹری پرفومنس ہے وہ پرفومنس کرے وہ پاکستان ٹیم میں آئے اگر وہ پرفومنس نہیں کر رہا تو ملتان سلطان بھی اس کی جگہ کے سی ینگسٹر کو موقع دے تھاکہ وہ اپنا لوہا بنوا سکے پہلے ہی ملتان سلطان نے بہت ینگسٹر کو موقع دے رکھا ہے تو کیوں نہ اس خوشدل شاہ سے بھی تھوڑا سا چھٹکار اپا لیا جائے جس سے ہماری فیلڈنگ بھی بہتر ہوگی کیونکہ خوشدل شاہ ہر میچ میں ایک دو وہ ایک دو کیچ چھوڑتا ہے پھر ایک دو کیچ پلت پکڑتا بھی ہے اور اچھا بولر اچھا بیچمنٹ اور اچھا فلٹر آپ کو جو ہے وہ میچز کے ساتھ ساتھ ٹوڑنا میٹ میں بھی آگے لے کے جاتا ہے تو محمد رزوان کو کچھوڑا ساتھ سوچنا مرے گا کوئی جنشہ کے حوالے سے لیٹسی کل دو میچ ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے رسپونس رازمت دیجئے گا چینکو سسکرائب کیجئے گا چینکو سسکرائب کیا